بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا بہت اہم مسئلہ بتاؤں گا اور یہ غلطی کر جاتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے اگر ایک رکعت زیادہ پڑھ دیں مثال کے طور پر دو رکعت نماز پڑھ رہے تھے اب اس میں کوئی ایک رکعت اور تین رکعت پڑھ دے یا چار رکعت والی نماز تھی پانچ رکعت پڑھ دے تین رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا چار رکعت پڑھ دیا کیا حکم ہے اب کیا کرے گا شرعی حکم کیا ہے مکمل تفصیل انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی اب ایسا جز نہیں چھوڑوں گا جو کسی دوسرے سے پوچھنا پڑے سب سے پہلی بات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہدایہ میں جلد مر ایک صفحہ نمبر 508 فتح و شامی جلد مر دو صفحہ نمبر 5050 کھول کر دیکھئے گا اگر ایک رکعت زیادہ پڑھ دے دو رکعت پڑھ رہا تھا تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اگر تین رکعت پڑھ رہا تھا چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا چار رکعت پڑھ رہا تھا پانچوی رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو جب تک سجدہ نہیں کیا ہے اس سے پہلے پہلے اگر یاد آ جاتا ہے تو واپس آ جائے مثال کے طور پر دو رکعت پڑھ رہا تھا کھڑا ہو گیا اب اس کے بعد اس کو یاد آیا کھڑے ہونے کے بعد دو ہی رکعت پڑھ رہا تھا تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا میں اب واپس آ جائے وہیں سے لوٹ کر آ جائے اگر سجدہ نہیں کیا ہے رکو کر چکا تھا رکو کر کے کھڑا ہو گیا تھا اب اس کو یاد آیا ہے کہ ایک رکعت تو میں زیادہ پڑ چکا ہوں یہ تو رکو بھی کر چکا ہوں دو رکعت پڑنا تھا تین رکعت ہو گئی میری چار رکعت کرنی تھی پانچ رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا رکو بھی کر چکا ہوں اب کیا کروں گا اب بھی وقت ہے واپس آ جائے اگر سجدے کو جا چکا تھا اب اگر واپس آئے گا تو اب مسئلہ ذرا الگ ہوگا اگر سجدے کو گیا نہیں تھا رکو سے اٹھ چکا تھا رکو میں تھا یا کھڑا ہو چکا تھا تیسری رکعت کے لئے یا پانچویں رکعت کے لئے جو بھی ہو ایک رکعت اکشٹرہ کے لئے کھڑا ہو چکا تھا تو اب ریٹن آ جائے آ جائے اور بیٹھ جائے اور اتحیات وغیرہ پڑھے دروشری وغیرہ پڑھے جس طرح ہوتا ہے اس طرح کر کے سجدے سو کر لے جب وہ سجدے سو کر لے گا اس کی نماز بالکل ہو جائے گی سجدے سو کے کیا طریقہ ہے میری مستقل ویڈیو ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے کھل جائے گا رہی یہ بات کہ اگر وہ سجدہ کر لیتا ہے چار رکعت والی تھی پانچ رکعت کے لئے سجدہ کر لیا یا پھر تین رکعت والی پڑھ رہا تھا چوتھی رکعت کا سجدہ بھی کر چکا ہے سجدے میں جا چکا ہے اب کیا حکم ہے اب حکم یہ ہے ایسی صورت میں کہ اگر وہ اخری رکعت میں چار رکعت والی نماز تھی چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھ کر کھڑا ہوا تھا یا نہیں اب دیکھیں گے کیونکہ وہ قائدہ اخیرہ ہے دو رکعت والی نماز تھی تو دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا تھا یا نہیں اسی طرح تین رکعت پڑھ رہا تھا تیسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر کھڑا ہوا تھا یا بگر پڑھے ایسے سیدھا کھڑا ہو گیا تھا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ اتحیات پڑھ کر کھڑا ہوا تھا تو پھر بھی اگر وہ آخیر میں ایک رکعت پڑھ بھی لیتا ہے پھر اس کے بعد غلطی سے جانبوز کر کرے گا تو نماز ہی ختم ہو جائے گی اگر جانبوز کر نہیں کیا غلطی سے ایسا کیا ہے تو پھر آخیر میں ایسی صورت میں وہ سجدہ سو کر لے گا تب بھی اس کی وہ نماز جو پڑھ رہا تھا ادا ہو جائے گی اگر وہ قائدہ آخیرہ نہیں کیا تھا چار رکعت پلی نماز کے لیے نیت باندھا تھا پانچوی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور چوتھی رکعت میں بیٹھ کر اتحیات نہیں پڑھا تھا سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور سجدہ بھی کر چکا ہے اسی طرح دوسری رکعت تیسری رکعت بھی سمجھ لیجئے گا تو اب جو ہے اگر وہ سجدہ سو کر لے گا تب بھی اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پھر سے اس نماز کو دوبارہ پڑھے یہ ضروری ہوگا اس کے لیے بہرکیف اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں ذرا تفصیل اور بھی ہے یہ جو چوتھی رکعت ہے پانچوئی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو کچھ حضرات کہتے ہیں ایک رکعت اور ملا کر لے یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر اس کو ابھی نہیں بتا رہا ہوں اس لیے آپ یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ میں بتایا نہیں چھوڑ دیا تھا ایسا نہیں ہے میں جانبوز کر چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ یہاں اس کے بھی ضرورت نہیں ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مسئلہ بہت باریک ہے نئے سمجھ پائیں تو علماء سے پوچھیں نئے سمجھ پائیں تو بار بار دیکھیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں